لاہور میں سموگ نے ڈیرے ڈال لیے فضائی علودگی کے لحاظ سے لاہور نمبر ون ہو چکا ہے شہر کے فضاء میں ہر طرف فضائی کسافت موجود ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے زاہی دابط سے جیسے جیسے فضاء میں خون کی بڑھتی جا رہی ہے فضائی علودگی کا مسئلہ بھی بڑھتا جا رہا ہے آج بھی لاہور شہر دنیا کا علودہ ترین شہر اس وقت فضائی علودگی کے حساب سے دیکھا جا رہا ہے جہاں پر اوسط ائر کوالٹی انڈیکس تین سو چھپن تک جا پہنچا ہے جو کہ سب سے زیادہ حصود ریکارڈ کیا جا رہا ہے لاہور شہر کی جو صورتحال ہے اس میں کول لکپت کے علاقے میں چار سو ستر ائر کوالٹی انڈیکس ہے جبکہ گلورک کے علاقے میں چار سو بائس ائر کوالٹی انڈیکس ہے لگتا اب یہ ہے کہ کرونا سے بچنے کے بعد اب ماسک جو ہے وہ فضائی علودگی سے بچنے کے لیے انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے تاکہ سانس اور ناک اور کان جو بیماریاں ان سے بچا جا سکے تو اسی قسم کی صورتحال اب لاہور شہر میں نظر آ رہی ہے اور اس کا واحد حال یہی ہے کہ یا تو تیز ہوا چلے یا بارش ہو تو یہ اس فضائی علودگی سے جان چھوٹ سکتی ہے ماسک کا استعمال کافی اہم خیال کیا جا رہا ہے آج جو موسم کی صورتحال ہے اس میں زیادہ زیادہ درجہ رہا ہے 29 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا کم سے کم سترہ ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا 76 فیصد نمی کا تناسب ہے اور آٹھ سے دس کلومیٹر فی گھنٹہ گریفتار سے ہوا چل رہی ہے ہلکے ہلکے بادل ضرور موجود ہیں لیکن یہ بھی فضائی علودگی میں دبے ہوئے ہیں اس وقت جو اوپر صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں علودگی زیادہ نظر آ رہی ہے اور بادل کم نظر آ رہے ہیں اور موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق آئندہ چند روز تک کوئی شدید بارش ہونے کا امکان نہیں ہے کہیں کہیں آئندہ چند روز میں بوندہ باندھی ہو سکتی ہے لیکن وہ اس فضائی علودگیو ختم کرنے کے لیے نہ کافی ہوگی اس کے لیے ہمیں اپنے طور پر ہی اقدامات کرنا ہوں گے